بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے قدیم شہر ملتان سے عابد سہر آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہے جس وقت انسان شروع میں غاروں میں رہا کرتا تھا تو اس وقت غاروں سے باہر آنے کے بعد ملتان سطح زمین پر اس نے مختلف دلکش عمارات تعمیر کرنا شروع کی اور دنیا کے ان خطوں میں وہی عمارات ان خطوں کی پہچان بن گئی ملتان کو اپنی قدامت پر بہت زیادہ نازد ہے دنیا کے جتنے بھی قدیم شہر ہیں قدامت کے اعتبار سے ملتان اپنی قدامت پر نازد کرتا ہے ترکی کا مشہور شہر پرائے یا برسا اگر کمپیریزن ہم کریں تو ملتان کی قدامت اس سے کہیں زیادہ ہے روم تو ملتان کے صدیوں بعد جا کر آزاد ہوا تھا وہ روم ملتان کے بہت بعد میں جا کر آباد ہوا تھا ملتان روم سے زیادہ قدیم ہے میرا تعلق چونکہ ملتان سے ہے اور ملتان میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہندو دور سے سکھ دور سے انگلیش دور سے تعلق رکھنے والی تاریخی اور نایاب امارات موجود ہیں زیادہ تر یہ امارات چھوٹی ایٹوں کے ساتھ تعمیر کی گئی اور اندرون شہر میں خاص طور پر یہ امارات بہت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وہ امارات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جب ہم ان امارات کو اس طرح سے ختم ہوتا دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ملتان شہر میں آویرنس کامپین کا آغاز کیا تھا لوگوں سے ملے تھے کہ یہ ہماری پہچان ہے خدا رہا اس پہچان کو ختم ہونے اور غائب ہونے سے بچایا جائے لیکن ان کا موقف ہمارے موقف سے بلکل مختلف تھا اور وہ کہتے تھے کہ آج کا دور جدید دور ہے یہ موٹی موٹی دیواریں جو چھوٹی ایٹوں کے ساتھ بنائی گئی ہیں یقینا خوبصورت ہیں لیکن اگر ہم ان امارتوں کو ان دیواروں کو گرا دیں گے تو جدید پیمانے پر ایک سنگل ایٹ کے ساتھ جو ہم تعمیر کریں گے اس سے بہت سی جگہ ہمیں بچ جائے گی بہت سے مقامات پر مارکیٹیں آ چکی ہیں کمرشل پلازے بن چکے ہیں لیکن کاش کہ ہم یہ سوچیں کہ آنے والی ہم اپنی ینگ جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ ہر شخص نے پہن رکھے ہیں دستانے اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ چھوٹے ایٹ کی جو امارتیں یہ مادوم ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ ٹرالیاں بھر کر ہزار روپیا یا بارہ سو روپے کی ٹرالی اس وقت سیل آؤٹ کی جا رہی ہے اور وہ مختلف تاریخی امارات جو دور دراز کے مقامات ہیں وہاں بھی جا رہی ہے استعمال ہو رہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اگر وہ استعمال ہو رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے تکلیف اور دکھ اس بات کا ہے کہ میرے شہر کی پہچاند ختم ہو رہی ہے ہمیں اپنے شہر کی پہچاند کو اجاگر کرنا چاہیے حسین آگاہی چوک سے تھوڑا سا اندر آتے ہیں ملتانی چند کے حوالے سے ایک قدیم امارت جو غیر منقسم ایڈیا کے دور سے تعلق رکھتی تھی انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب کمپلیکیٹڈ ڈیزائنز پتھروں پر کھود کر بنائے گئے تھے اور اس کی جو انیگوریشن جو پلیٹ تھی وہ نائنٹین زیرو سیون کی ماربل کی تین ساڑھے تین فٹ کی دو پلیٹیں تھی جن کو کھود کر قیمتی دھات کے ساتھ اس کو بھرا گیا تھا جو لکھی گئی تھی لیکن وہ امارت میں نے کوشش کی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہ ہم نے وہاں رابطہ کیا تھا کہ آپ اس کو ہمیں محفوظ کرنے کی اجازت دیں یا ہمیں سیل آؤٹ کرنے کے اس کا فرنٹ کہیں اور استعمال کیا جائے لیکن وہ اتنی تیزی میں تھے کہ ہم اس امارت کو نہ بچا سکے اور ملتان شہر میں اس امارت کے حوالے سے واحد میں لکھا رہی ہوں جس نے مختلف اخبارات میں نیوز دی تھی آرٹیکلز لکھے تھے تصویر پروائیڈ کی تھی ان کی اس وقت اگر ہم ریکارڈ کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیں تو سوائے ان میرے آرٹیکلز کے یا تصویر کے اور کچھ ہمارے پاس باقی نہیں بچتا ہے آخر ہم نے دوستوں کو ساتھ ملایا اور یہ اویرنس کمپین کا آغاز کیا مختلف قسم کے اخبارات میں میگزینز میں آرٹیکلز لکھنا شروع کیے ورک کیا بہت سارے اور بھی دوست کام کر رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں تصویروں کے ذریعے ہم نے اکاسی کی اور الحمدللہ حال ہی میں پونے دو کروڑ روپیہ مہد ماہ سارے قدیمہ کو فنڈ مختص کیا گیا ہے میرے شہر ملتان کے لیے ایک پوائنٹ کے لیے بالی مسجد کے اندر شاہ حسین کا جو مقبرہ ہے ایک سال کا جو فنڈ مختص کیا گیا ہے وہ چالیس لاکھ روپیہ ہے ہم اس بات پر خوش ہیں کہ چلیں یہ ایک تاریکی میں تھوڑی سی روشنی کی ایک کرن دکھائی دی ہے اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال ہو اور ہم اپنے آنے والی نیو جنریشن کے لیے اس ورثے کو ہم بچا کر رکھیں ہم نے پاکستان بھر کے سنجیدہ دوستوں کے لیے پاکستان کا ایک منظم اور فعال پلیٹ فارم کو تشکیل دیا ارکیالوجی اینڈ ہسٹی پروموٹرز کے نام پر پورا پاکستان الحمدللہ اس وقت تین صوبوں میں قریباً ہمارے دوست بطور گائیڈ اس وقت کام کر رہے ہیں ہفت روزہ ڈسکشن پوائنٹس ہمارے موجود ہیں جہاں مختلف تاریخی حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہیں مختلف ہر ہفتہ بروز اعتوار کسی نہ کسی تاریخی مقامات پر جا کر اس کی تصویر کشی کرنا دیگر دوستوں کے لے جا کر اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ ایک ہم تاریخی مقام پر گئے اور ہمارے ساتھ ہمارے یوتھ کے جو رائزنگ ممبرز تھے وہ ہمارے ساتھ تھے ایک پوائنٹ پر ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں گئی انہوں نے ان بچوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھوڑے سے نشانات ہیں اور بعد میں جب ہمارے سینئرز دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو دیکھا گیا تو واقعی وہ نشانات موجود تھے ہم سمجھتے ہیں کہ آرکیالوجی انڈ ہسٹری پرموٹرز کی یہ ایچیومنٹ ہے کہ آنے والی یہ ینگ جنریشن جو ہے یہ انٹریسٹ لینا شروع ہو چکی ہے تو میں اپیل کرتا ہوں آرکیالوجی انڈ ہسٹری پرموٹرز کے اس پلیٹ فارم سے پاکستان بھر میں کام کرنے والے تمام تاریخدان تمام مورخین تمام سیاہوں سے کہ آئیے مل کر اپنے اس کھوئی ہوئی جو تیزے کے ساتھ ڈی گریڈ ہو رہی ہے ہماری شنافت خدارہ اس کو بچاتے ہیں عابد سہر آرکیالوجی انڈ ہسٹری پرموٹرز ملتان پاکستان